میں اپنے مزرگوں سے بھائیوں سے عزیزوں سے گزارش کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں نا کہ مکہ کے لوگ ہیں مدینہ کے لوگ ہیں خالص جو عرب لوگ ہیں بہت زیادہ تصویریں شزویریں نہیں پڑھتے بلکہ بعض تو اس کو بیدت سمجھتے ہیں ان کا وظیفہ بتایا ہے ایک تو فرض نواز کبھی بھی نہیں چھوڑیں کہ کچھ بھی ہو جائے بڑے سے بڑی فیشن ایبل ان کی لڑکی ہو نا جی بلکل موڈرن قسمی لڑکی ہو نماز کا وقت ہے چادر اوپر لمبی پہ پھوڑ کے نماز پڑے گی راستے میں جا رہی ہے سفر میں ہو ریت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑے گی کوئی نہ ہو خوان بھی بھی اپنی جماعت کرنے کی ایک تو فرض نہیں چھوڑتے یاد رہا دوسرا یہ ہے کہ نماز کے دوران میں بھی جتنا ان کو ٹائمیں لے یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو قرآن سے افضل وظیفہ کونسا ہے اور پھر حضور نے جو وظیفہ بتایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ لیتے ہیں حضور نے جو دعا بتایا ہے اللہ ہم انتظر سلام ان کا سلام یہ پڑھ لیتے ہیں اللہ ہم لا مانی علیم آتائیت و لا مانی علیم آمنات و رات دلیم آقادائیت و علیم فوضل جد منقل جد یہ پڑھ لیتے ہیں اور سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استرعیس یا مقلب القلوب و نفسار سبت قلوب بنا اللہ دین ہے کہ یہ پڑھ لیتے ہیں وہ جو حضور کے بتلائے ہوئے وظیفہ پڑھتے ہیں تو سالہ دن پڑھتے رہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک دن حضور خود آئے اپنے گھر میں بی بی کے گھر میں تو بی بی صاحبہ آگے گھٹلیاں رکھے ہوئے کچھ پڑھنے میں مسروف تھی حضور پاک باپس چلی تو قیدہ یہ مسئلہ یہاں سے سمجھ آیا کہ اگر کوئی آدمی وزہ وزہ کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کو جا کے ڈسٹرم نہ کرو نہ سلام کرو اس کے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ نا بنو اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے حضور کافی تیر کے بعد پھر بی بی گھر میں آئے پھر بی بی پڑھ رہی ہے پھر حضور باہر چلے گا ہے اور کافی تیر کے بعد پھر آئے پھر دیکھ بی بی پھر دیکھر میں ہے اور پھر میں کب سے پڑھ رہی ہو تم حضور نے کہا حضور آپ تو گھر میں نہیں تھے تشرا کے بعد بیٹی ہوئی پڑھ رہی ہے میں تمہیں چند کلمات بنا دیتا ہوں تم تین دفعہ پڑھ لیو نا اس کا سواب اس سے زیادہ ہوگا جو تم نے آج سارا دن پڑھا ہے انہیں کہا حضور بطفہ سبحان اللہ وحمد ہی آدھان خلق ہی وردہ نفس ہی وردہ نفس ہی وردہ نفس ہی بس تین دفعہ پڑھ لیے اگر یہ کافی ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ لوگ سنت کے پپند ہیں اور یعنی اتنا احتیاط کرتے ہیں اللہ کو جلدہ خیرت ہے کہ سبحان اللہ یہ بائیں ہاتھ میں تصویم بھی نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ جو ہے اس ذکر کے لیے نہیں ہے دائیں ہاتھ ہے ایک شاوک ہے ہم نے بھی دیکھا تھا آپ نے حضرت عبدالحادی رحمت اللہ رہ دیم پونی انہوں نے ایک سبز کپڑا تھا بریق سا وہ لپیٹا ہوتا تھا اس سے تصویم پکڑ دیتے تھے کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت فرمایا بھائی گندے ہاتھ ہیں کیسے تصویم کھولے رہوں ہمارے ہاتھ تو حضرت فرقل پاک کی پاک ہے گندے ہوتے ہی نہیں انہوں کو شراب پر ڈبو دو دگندے نہیں ہوتے سود کھائیں دو دگندے نہیں ہوتے سود کھائیں دو دگندے نہیں ہوتے اے تمہارے وقت پاک کی پاک ہے بس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاقِهُ وَلَا نَقُولُوا إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یہ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں شکریہ